بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انہیں آپ کو جنت میں پاتے ہیں اس کی سیر کرتے ہیں پھر کبھی عاشق رسول لوگ حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدیدار سے خواب میں مشرف بھی ہوتے ہیں بعض اوقات انسان اچھے چھے خواب دیکھتا ہے اور جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت بالکل فریش ہوتی ہے وہ بڑا اچھا محسوس کرتا ہے اور اس کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے مگر اکثر لوگوں کو برے برے خواب آتے ہیں کئی لوگ تو خواب میں ڈر جاتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر وہ آیت القرصی اور کل شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے لگ جاتے ہیں دوستو جب ہم اچھا یا برا خواب دیکھتے ہیں تو اٹھ کر امام مسجد سے کسی علم والے سے یا اپنے کسی قریبی سے اس خواب کو بیان کرتے ہیں کہ آیا جو اچھا خواب میں نے دیکھا ہے کیا وہ حقیقت ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا یا پھر جو برا خواب دیکھا ہے کہیں وہ حقیقت تو نہیں بن جائے گا تو دوستو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے جس کا نام ہے خوابوں کی تعبیر اور آپ اسی سلسلے کا ایک نیو ایپیسوڈ دیکھ اور سن رہے ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے خواب میں ہم بستری کرنا اور اس کو جمع کرنا بھی کہتے ہیں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لار رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اس ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بہ آسانی ملتا رہے دوستو خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے تعبیر خواب کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم معلومات جان لیجئے اللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم سب سے پہلے انبیاء کرام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق سچا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہوتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں خواب تین طرح کے ہوتی ہیں رحمانی خواب شیطانی خواب اور نفسانی خواب ان میں سے تعبیر صرف رحمانی خواب کی ہوتی ہے باقی شیطانی اور نفسانی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی رات کے ابتدائی حصے میں دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر پانچ سال میں جبکہ آدھی رات کو دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر پانچ مہینوں میں اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر دس دن تک پوری ہوتی ہے وہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے دوستو وہ چار قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک بے دین لوگوں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے نراز ہوتا ہے عورتوں سے کیونکہ وہ ناکس الاقل ہوتی ہیں جاہلوں سے کیونکہ وہ عالم نہیں ہوتے اور دشمنوں سے کیونکہ دشمنوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی دوستو اگر خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہو تو کسی عالم دین سے یا خوابوں کی تعبیر بتانے والے سے پوچھنی چاہیے اگر کوئی خواب میں ڈر جائے تو اس کے تین علاج ہیں تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیں تین مرتبہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کندے پر تین تین مرتبہ تھوکیں مطلب تھوکنا نہیں ہے صرف تھوکنے کی آواز نکالنی ہے یا اپنی کروٹ تبدیل کر لیں درست خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کے تین طریقے ہیں بابضو سنت کے مطابق قبلہ روت دائیں کروٹ پر سویں کھانا نہ تو بہت زیادہ کھائیں نہ بہت کم بلکہ درمیانہ کھانا کھائیں سونے سے پہلے سونے کی دعا اللہمہ بی اسمی کا اموت و احیاء پڑھ کر سویں اور جب سو کر اٹھیں تو سو کر جاگنے کی دعا پڑھیں تو دوستو تعبیر خواب کے حوالے سے یہ کچھ ضروری اور اہم معلومات تھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا خواب کی تعبیر کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں دوستو تاریخ میں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے بہت سے مشہور معبر یعنی خوابوں کا علم رکھنے والے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق خوابوں کی تعبیریں بیان کی ہیں ان میں سے چند مشہور ہستیوں کے اقوال کا مفہوم پیش خدمت ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمارے آج کس خواب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت دانیال رضی اللہ عنہ خواب میں جمع کرنے کی تعبیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جمع خواب میں حاجت کا پورا ہونا ہے خاص کر اگر دیکھے کہ منی اس سے جدا ہو گئی ہے اگر کوئی دیکھے کہ کسی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نیکی پائے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا خاندان مالدار ہوگا اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے اس طرح کے مرد نیچے ہے اور دوسرا مرد پر ہے تو دلیل ہے کہ دوسری عورت کرے گا اور اس سے خیر و منفیت دیکھے گا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اپنی عورت سے یا کسی اور عورت سے دوسرے راستے سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مرد کوئی نالائک حرکت کرے گا اور اس کام میں اس کے لئے نفع نہ ہوگا اور حضور علیہ السلام کی سنت کو نگاہ نہ رکھے گا اور اگر دیکھے کہ ماں سے یا بہن سے یا کسی اور سے جو اس پر حرام ہے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ کرابت کی محبت اس سے جدا ہوگی یعنی اس کا کوئی قریب کا رشدار اس سے دور ہو جائے گا اگرچہ وہ زندہ ہے یا خواہ مردہ ہے بہرحال یہ غم اور رنج پر دلیل ہے بعض اہلِ تابیر نے فرمایا ہے کہ اگر زندہ ہے تو اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا اور ممکن ہے کہ حج اسلام کرے گا اور اگر کسی مری ہوئی عورت سے جمع کرے تو دلیل ہے کہ غمناک اور مہتاج ہوگا اور اگر دیکھے کہ مرد بیگانہ عورت سے جمع کرتا ہے تو دلیل ہے کہ جس کام سے نا امید ہے اس کو کرے گا اور پورا نہ کر سکے گا اور اگر دیکھے کہ نامعلوم جوان سے جمع کیا ہے اور آپس میں جھگڑا تھا تو دلیل ہے کہ انجام محبت پر ہوگا اور اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا اور اگر وہ مرہ ہوا جوان معلوم ہے تو اس پر فتحہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ بڑے آدمی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے نصیب سے خیر اور نیکی دیکھے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ اسے دو شیزہ لڑکی ملی ہے تو دلیل ہے کہ اس سال شادی کرے گا یا کنیز خریدے گا اگرچہ کنیز خریدنے کا رواج نہیں ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی نعمت حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ شاہی حرم میں گیا اور جمع کیا تو دلیل ہے کہ دشمنوں پر فتحہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ جمع کیا گیا ہے تو بھی یہی دلیل ہے کہ اس کا کام بامراد ہوگا اور بعض اہل تعبیر کہتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے خوف اور دہشت حاصل ہوگی اور اگر دیکھے کہ مرغے سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی طرف جو شخص منصوب ہے اس پر فتحہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ عیسائی یا یہودی یا پارسی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دنیوی کام انتظام سے ہوں گے اور اگر بڑا آدمی کے جس کی شہوت بلکل زائع ہو چکی ہے خواب میں دیکھے کہ اس کی شہوت غالب ہے جیسا کہ جوانی میں تھی تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں اچھی طرح رغبت کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے نابکار عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا کے حرام مال کا طالب ہوگا اور اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے تو بھی اس کی یہی تعویل ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اونٹ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ سختی سے رہائی پائے گا اور دشمن پر فتحہ اور اس کا مال زیادہ اور بلند ہوگا اور اگر دیکھے کہ بادشاہ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا ہمراز اور مقرب ہوگا اور اگر دیکھے کہ بادشاہ کی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نفع پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے حیض والی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے مرد و عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا اور اگر وہ عورت زندہ ہے تو اس کے خویشوں سے جدائی کرے گا اور بعض اہل تابیر نے بیان کیا ہے کہ حائزہ عورت سے خواب میں جمع کرنا دنیا کے کاموں کے لیے آسائش ہے حضرت اسماعیل اشعص علی رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ اس کی عورت کے ساتھ جو کنیز تھی جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے خیر و منفیت پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے نامعلوم جوان شخص سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے اس کو خیر پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ نامعلوم جوان شخص سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا مطلب بادشاہ سے پورا ہوگا اور اگر دیکھے کہ مردہ مرد سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لیے دعا یا خیرات کرے گا اور اگر عورت دیکھے کہ اس نے دوسری عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نیکی دیکھے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی یہاں پر میں وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں جمع کرنا جس پر غسل واجب ہو جائے اس کی تعبیل نہیں ہوتی دوستو آپ نے ابھی بزرگان دین کے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں خواب میں ہم بستری کرنے کے حوالے سے خواب کی تعبیر جانے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی بھائی یا بہن کو کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو اس لیے میں آسان اور فہم انداز میں تمام گفتگوں کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ بعد سمجھ میں آ جائے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں اس طرح ہم بستری کرے کہ منی خارج ہو جائے تو اس کی کوئی حاجت یا مراد پوری ہوگی یا وہ نیکی پائے گا اگر کوئی دوسرا شخص اس خواب دیکھنے والے کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کا خاندان مالدار ہو جائے گا یا پھر اس کی کوئی دوسری شادی ہوگی اگر خواب دیکھنے والا اپنی عورت یا کسی عورت کے ساتھ پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرے جو کہ حرام اور ناجائز ہے تو اس سے کوئی غلط کام سرزد ہوگا اسی طرح اگر خواب دیکھنے والا کسی مردہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کا نقصان ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں کسی مرگے کے ساتھ جمع کرے تو کسی دوسرے شخص پر فتحہ پائے گا اور اگر خواب میں کسی اونٹ کے ساتھ جمع کرے تو سختی سے رہائی پائے گا اور دشمن پر فتحہ پائے گا اور اس کا مال زیادہ اور بلند ہوگا اگر کوئی شخص مردہ مرد کے ساتھ ہم بستری کرے تو مردہ کے لئے دعا خیر اور صدقہ و خیرات کرے گا اور اگر عورت عورت کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کی نیکی دیکھے گی یا اس کی مراد پوری ہوگی مگر دوستو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس خواب میں جمع کرنے سے غسل واجب ہو جائے اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی خیر باقی حقیقت حال اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں واللہ عالم ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کی نیچے لارنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ